بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ علیہ وآلہم وعلاقبتل المتقین والصلاة والسلام علیہ سید فرسلیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَاقِلِ وَالْيَزِينَ آمَنُونَ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ دل کی اخاہ گرائیوں پڑی صلی اللہ علیہ وسلم دوستو بزرگو اللہ وآلہ وسلم تعالیٰ کا کروڑا شکر کروڑا احسان مالکِ نمجدل میں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہِ مقدس کے فیوض و برقاس سے ہم سب کو مصطفید ہونے کی توفیق ادا کرنا ہے بواہر کریں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان و مبارک کے فیوض و برقاس سے صحیح مصطفید ہونے کی توفیق ادا کرنا ہے ماہِ مقدس کا سفر روان دمائے اور آخری اشرہ جو ہے وہ شروع ہے اور یہ اشرہ خاص بور پر نارے جہنم سے نجات کا اشرہ ہے اور وہ کچھ بفت ہوگا کہ جو اس خزانہ رحمت میں سے اپنا حصہ لے لے یعنی بخشش کا پروانہ لیٹ رمضان شروع ہوا چھوٹے سے دیرے ہم سنتے آئے ہیں رمضان و مبارک کی فضیلت کے بارے میں اور پھر رمضان شروع ہوتا ہے تو اس کی فضیلت پہ بیانات ہم سنتے ہیں نیٹ پہ بھی سنتے رہتے ہیں لیکن جتنا سنتے ہیں ہم تنا حمل نہیں کرتے ہیں پڑھتے بہت ہیں ہم سنتے بھی بہتے ہیں ہم سے پہلے لوگ جو تھے نا وہ پڑھتے کم تھے عمل زیادہ کرتے ہیں ان کو جتنا ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے قبیس سکالر کو قبیس ڈاکٹر کو قبیس علامہ کو قبیس مولانا کو قبیس پیر صاحب کو قبیس پیر صاحب کو سننے کا موقع ملتا ہے ان لوگوں کو کم موقع ملتا تھا اس وقت اتنے مسائل کتنے آزاد نہیں تھے مگر وہ تھوڑا سن کر عمل بہت زیادہ کرتے ہیں ہم بہت سنتے ہیں میں آپ کو کلک فاروڑ کرتا ہوں آپ مجھے فاروڑ کر دیتے ہیں یہ آج نئے سکالر کا آیا یہ ایک نئی چیز آئی گی آپ سن لیں تو ہم سنتے بہت زیادہ نہیں عمل کی ہمارے ہاں وہ بات نہیں ہے بہت کم ایسے دوست ہیں جنہوں نے تحجد شکل کی ہوگی بہت کم ایسے دوست ہیں جنہوں نے اشراع شکل کی ہوگی بہت کم ایسے دوست ہیں کہ جنہوں نے صلاة و تصویح پڑھی ہوگی بہت کم ایسے دوست ہیں بلکہ میں نے تو آپ کے مرتبہ یہ دیکھتا ہے کہ مجورٹی جو ہے وہ روزے نہیں رکھ رہی بھئی پرابلم کیا ہے تمہیں وہ کہتا ہے کرونا آ گیا کہ ذرا کسی چیز کو یاد کرو تو کرونا اثر کر جاتا ہے ہمیں خطر ہے کہ اگر روزہ رکھ لیا تو کہیں کرونا میری اندر نہ چلا جائے یعنی بڑی یہ قجیل صورتحال ہوگی کرونا آئے گی تو مسجد میں ممنہ کر دیا گیا ہے تو چونکہ جماع سے گیا نماز سے گیا کرونا آئے گی تو وہ کرونا کی وجہ سے ہم نے ترابی نہیں پڑھنی تو پتہ لگا وہ مسجد میں ترابی نہیں پڑھنی تو گھر میں بھی گیا کرونا آ گیا جی چونکہ مسجد میں رش نہیں کرنا تو مسجد میں تلاف دیں گے اچھا جی کرونا آ گیا ہے تو پھر بھئی وہ صدقات خیرات وغیرہ لنگر وغیرہ پکانے بانٹنے بھئی کرونا ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے کرونا کی وجہ سے جو پکاؤ گی کوئی کھائے گا تو یہ جرسی یوں یوں حرکت کرتے پہنچ جائیں گے اچھا جی کرونا آ گیا تو کرونا کی وجہ سے اور پرابلم بھی آ گیا ہے مو تک کہ بھدرات اتقاب میں نہیں پیٹھ سکتے جو رش ہو گیا جی یہ یوں ہو جائے گا سانسوں سے ٹرانسفر کر جاتا ہے ٹچ کرنے سے ٹرانسفر کر جاتا ہے پناہ کر دیا لوگ میں نے اب تک کی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا رمضان دیکھا ہے استغراللہ لفظ اچھا نہیں لگتا مجھے جو میں کہنے والا ہوں جو بیچارہ شودہ ہو کے جا رہا ہے جو رمضان بیچارہ ہو کے جا رہا ہے رمضان کی کپنی رونییں ہوتی ہیں سبحانہ میں فارن کے دورے پہ ہوتا تھا ان دنوں پہ آپ یقین کریں مساجد کے بار لگی گاڑییں لگی گڑییں ترابییں پڑی جا رہی ہیں قیام اللہ علیہ ہو رہا ہے کیا مندر ہوتے تھے اور آپ کو پتہ ہے حرم کعبہ میں کیا رونکی ہوتی تھے مسجد نبی شریف میں کیا رونکی ہوتی کیا سما ہوتے تھے کہ جہاں خان کعبہ میں مکہ طیبہ کی اندر برمایا جس نے ایک روزہ رکھا اس کو ایک لاکھ روزہ رکھنے کے برابر سما گئے ایک لاکھ سما گئے تو وہ رونکے ساری کی ساری ختم کر دی گئے باراللہ میں اس پہ نہیں بات کروں گا اس وقت میرے پر ٹائم نہیں ہے کہ یہ ہو گیا رہا ہے ہمارے ساتھ ہو گیا چکا ہے آئندہ سازشیوں کی پلینٹ کیا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں میں اس پہ مزید نہیں بات کروں گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلو یار اگر پبندی ہیں تھیں ہم گھر میں کلو رونکے دوبالہ کر دیتے نمازیں پڑھتے کچھ تو کرتے مگر وہ باتیں نہیں ہوئیں اب گزارے لیے کروں گا کہ دو عشریں گزر گئے ہیں تیسرہ عشرہ شروع ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ رمضان کا اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا زندگی کا کیا بروسہ ہے زندگی کا کوئی بروسہ نہیں کئی ہمارے ایسے دوستیں جو پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نے لیا تھا اب آپ یہ سوچیں کہ نہیں ہی میں تو ینگ ہوں ابھی حضرت صاحب میں تو نمڑنے والا بھی ٹینشن میری نہ لیں اوہ بھئی موت یہ نہیں دیکھتی جوان ہے کہ بھوڑا ہے موت نہیں دیکھتی بیمار ہے کہ صحت مند ہے موت نہیں دیکھتی یہ بندہ امیر ہے کہ غریب ہے موت نہیں دیکھتی گورا ہے کہ کھالا ہے موت نہیں دیکھتی مقیمی ہے کہ مسافر ہے موت کا ایک وقت متین ہے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ سانس گنے ہوئے ہیں سانس جہاں سانسوں کی گلتی ختم ہوتی ہے وہیں بندے کی ڈیٹھو آکے ہو جائے اب بتا نہیں ہم میں سے کس کس کی باری لگ جائے رمضان تو جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو وہ آ رہا تھا جب ہم قبر میں چلے جائیں گے رمضان آتا رہے گا رامتے اٹھا رہے گا ہم نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے اگلا رمضان نصیب نہ ہو جو ملا ہے اس کو غنیمت سمجھیں خدا کے لئے اگر روزیں چھوڑے ہیں تو ابھی توبہ کر لیں خدا کے لئے اگر گناہ کیا ہے تو ابھی سے توبہ کر لو خدا کے لئے اگر حفلت کی ہے تو رمضان کو منا لو منا لو یہ اتنی برکت اور شان جو رمضان کی آمد پر مترد کا اظہار کردے خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی اس خوشی کو دیکھ کر کہ یہ بندہ ایکسائٹڈ ہو گیا ہے رمضان کی آمد پر اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے کہ اس کے داخل جندر فرما دے میرے معاف فرمائے پر خوشی کا اظہار کیا ہے ابھی تو رمضان نہیں پڑھی ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی ابھی ایک بار صبح آمدہ بھی نہیں کہا کوئی تلاوت بھی نہیں کی صرف خوشی ہوئی پچھلے پناہ مام داخل جندر فرمایا جو رمضان کے جانے پر افسردہ خاتل ہو جائے رو رہا اس کا دل کے اللہ کا مہمان مہینہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے تو برمایا اندہ کریم اس کی کنبی کیفیت کو دیکھ کر کہ یہ بندہ میرے مہمان کے ودا ہونے پر رو رہا ہے یہ بندی میرے مہمان مہینے پر ودا ہونے پر رو رہی ہے اندہ کریم اس بات کو دیکھ کر ان کے گناہوں کو معاف فرما کہ انہیں داخل جندر فرما دیتا ہے کیسا مہینہ ہے یہ آن پر تک وعدہ جو پورے رمضان پر روزے رکھتا ہوگا تراویے پڑھتا ہوگا سبحان اللہ اللہ کو یاد کرتا ہوگا کیا خبر اللہ اسے کیا کیا اطلاف فرماتا ہوگا آبا ہی آخری اشرہ ہے اس اشرے میں فرمایا لیلت القدر آتی ہے فرمایا انہا انزلناو بی لیلت القدر فرمایا ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ومادرہ کما لیلت القدر فرمایا تُو کیا جانے لیلت القدر کیا اے بندر تُو تو بیزی ہے نا تجھے تو کرونا کا شہور ہے تجھے کرونا تیرے ذہن اور روح سے دل اور روح سے اُترے تو تجھے پتا ہو کہ لیلت القدر آگی ہے اور لیلت القدر کی اہمیت پرشان کیا تُو تو بیزی ہے تجھے تو بکر ہے اُتاری میں کھا کھاؤں گا آج اُتاری میں ہمارا مہنی ہو کیا ہے آج سہری میں مہنی ہو کیا ہے عید پہ کیا بنانا ہے میں نے کس کو ڈھگنا ہے میں نے کس کو لکڑنا ہے میں نے کیا کیا کرنا ہے تجھے فرصت ہو تو تو ادھر دھیان دیں تو فرمایا ومادرہ کما لیلت القدر تُو کیا جانے لیلت القدر کیا ہے اللہ فرمایا ہم بتاتے ہیں لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من عقب شہر لیلت القدر وہ شب ہے جو ہزار مہینوں سے افضل عالی بیتر میتر ناری ہزار مہینوں کی عبادت کا سواب ایک طرف لیلت القدر کی شب کا سواب ایک طرف ہے اور فرمایا قنقذت المنائی کا تو غرم فرمایا یہ وہ شب ہے جس شب میں آسمان ہفتے فرشتے ناظر ہوتے ہیں فرشتے آسمان سے ناظر ہوتے ہیں پھر فرشتے نہیں آتے ہیں سید الملائک روح العمین جبریع عمین جو انبیاء و رسول پر ناظر ہوتے تھے وہ بھی آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں اللہ کے عمر سے آتے ہیں سلام اللہ برماتا ہے سلام دی ہے کب تک جب تک یہ شمچتی رہتی ہے ہی آتا مطلعہ اللہ کی طرف سے سلام دی جاتی ہے امان دی جاتی ہے سن کو اور فرمایا ہی آتا مطلعہ فرمایا جب تک فجر کا وقت دیونہ ہو ساری رات رحمتی رحمت برستی رہتی ہے سلام دی جاتی ہے آجا آجا آب آب ہم چھوٹے وقتتیں یقین جانے بڑا شوق ہوتا تھا لیلت القدر کو تلاش کرنے کا اللہ جانے گا اور میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے نمازی ادراک کو جوانوں کو لیلت القدر کو تلاش کرنے کیلئے میں نے اس کو گریہ کرتے دیکھا خود بھی ہم لوتے تھے بڑے بڑے بزرگوں کو لوتے دیکھا گریہ کرتے دیکھا لیلت القدر نظیب ہو جائے اور لیلت القدر منکشف ہوتی ہے آپ یقین کریں جس پر لیلت القدر ظاہر ہو جائے یہ وہ شب ہے کہ دن شب میں زرگر رساں کیلئے حسابی طور پر سام ہو گیا بچو ہو گیا کسی طرح کی دیگر زہریلے جو جانور ہیں ان کا زہر ختم ہو جاتا ہے اس رات کو اس رات میں ان کا زہر ختم ہو جاتا ہے اب آپ بھارے پانی کے سمنگر شہر سے زیادہ بیٹھے ہو جاتی ہیں سوال ہے ہر طرح کا فتنہ ہر طرح کا شر ہر طرح کی مصیبت اس شب میں ختم کر دی جاتی ہے اللہ کی رحمت کی بردباب ہوئے ہیں رحمت بردباب ہوتی ہیں اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے میری کرسی کو اٹھاؤ وہ کرسی اٹھاتے ہیں اسے آسمان اول پر رکھ دو آسمان اول پر رکھ دیا اللہ دست رحمت دراز کرتا ہے ہے کوئی مامن والا مجھ سے مانگے میں اللہ عطا کر دوں ہے کوئی بد وقت مجھ سے خوشبختی کی دیگ مانگے میں اللہ خوشبختی کی دیگ دے دوں ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اپنا شفا تا کر دوں ہے کوئی ایسا جو مجھ سے میرا قرب مانگے میں اپنا قربتہ کر دوں ہے کوئی ایسا جو مجھ سے میرا دیدار مانگے میں اللہ دیدار دا فرماتا ہے ہر دعا قبول ہر دعا قبول آپ روزے رہتے ہیں ہر وقت میری دعا قبول ہی تھی میں لڑھا لکھیاں میں لڑھا پریشاناں بڑا بہترین موقع ہے اللہ کو منانے کا بڑا بہترین ہو کر یا کوئی تمہارا ونگا چپا کوئی تمہارا دوست ہو وہ روٹھا ہوا ہو کیسے کہتے کائن لی آپ مان جائیں ہم لی آپ مان جائیں آپ کی نیت وہ منانے کی آپ اسے منا لیتے ہیں اللہ کو بڑا قریم ہے دو رکعہ نفل خلوص سے ادا کر دو سلام بعد میں خیریں گے اللہ پہلے مان جاتا ہے اللہ تو یہ شب تو بڑی کرم اور رحمت کی شب ہے اب آپ جو مانگے گے اللہ تعالیٰ اطا کرمائے گا اچھا پھر جب لیلت القدر یہاں ہوتی ہے نا بندے پہ بعض لوگوں پر احصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرش سے لے کر عرش تجھ کے پرتے ہٹا دے جائے آسمان افر کے نظارے کرتا ہے آسمان افر پر جو ہے بات سمجھنا در آتے جو ہے اللہ وہ سب کے سب پرتے ہٹا کے اسے لکھا دے جائے بعضوں کی رسائی آسمان دوں پر بعضوں کی آسمان سون پر بعضوں کی رسائی آسمان چہارم پر بعضوں کی پنجب پر بعضوں کی ششن پر بعضوں کی ہفتن پر یعنی پہلا دوسرا تیسرا چوتا پانچمہ چھٹا ساتھا آسمان جس کی رسائی ساتھ میں آسمان پر ہے نا اللہ تعالیٰ فرد ہی اٹھاتا ہے ساتھ میں آسمان کی نظارے پر آئے اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے اور جنت کے درمیان اللہ فردے ہٹا دیتا ہے انہیں ذکاتا ہے اور ایسے خوشبخت ہوتے ہیں آباد اللہ کی عزت کی قسم کہ اللہ کریم فردے ہٹا کے ان کو اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے یہ ایسی شبے گذر ہے ایک کوئی معمولی رات نہیں تو فرمایا اس قلعہ اس کو تلاش کرو کہ اس طرح سے فرمایا اکیس کی رات میں یہ جو رات گذری دینا اکیس کی رات اکیس کی رات ایس کی رات تاک راتوں میں پچیس کی رات ستائیس کی رات انتیس کی رات ان تاک راتوں میں بیریا کا سب سب فرماتے ہیں ان کو تلاش کرو اور انہی تاک راتوں میں ایک رات جو ہے وہ لیلت القدر کی رات ہے سبحانہم صلی اللہ علیہ وسلم انہی ساکراہ موتکے بھدرات اعتقاق میں بیٹھنے ہیں آپ یہ تین کریں ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں اعتقاق میں نے بڑے دنیا ہے اعتقاق میں نے سالہ سال اعتقاق کی میں نے دیکھا ہے اعتقاق والے بندوں کی جو گریہ ان کی ساری کیا بات ہوئی اب تو اعتقاق میں آتی ہے کپے لگانے میجورٹی ایسی ہوتی ہے میں میں پچھلے سال اپنے دورے پر تھا مسجدوں میں میرا میری عادت ہے پھر میں جاتا ہوں کراچی میں کہہ رہا ہے کہ دو سال کراچی سے مجھے لینے آئے گا میں نے ابھی کراچی جوانا ہوں میں بائی روڈ اینچا ہے اس سے میں نے پوچھا جوان سے میں نے کہا بھئی آپ کہتے ہیں کہ میں بہت کف ہوں آپ اتقاب کر ہاں جی میں نے کہا آپ اتقاب کسی لیے آئے کہ نے کہا بتانوں ہاں جی دعا کر دیں گے ہاں بھی کر دوں گا مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا مجھے کسی نے بتایا کہ تو اتقاب کر لے اتقاب میں جو مانگو مل جاتا ہے تو میں اس کے عشت میں آیا ہوں اس کو مانگنے آیا ہوں کسی طرح ایسے ایسے لفظ میں مقدس محفل ہے میں بیان نہیں کر سکتا بندے کو بتا ہی نہیں میں کیا کرنے آگا یعنی اگر اول تو عبادت کی نہیں اگر کی ہے تو کسی لڑکے کے لیے اگر کی ہے تو کسی لڑکی کے لیے اگر کی ہے تو کسی پیسے کے لیے اگر کی ہے تو اپنے اگزام کے لیے اگر کی ہے تو اپنی جاب کے لیے اگر کی ہے تو پرموشن کے لیے اگر کی ہے تو عزت کے لیے سر بلندی کے لیے سر پرادی کے لیے کیا ہی تو ہی وہ کہ بندہ عبادت کرے تو اللہ کے لیے کرے گریہ کرے تو اللہ کے لیے اتخاب کرے تو اللہ کے لیے اور نبی پاسم نے برمایا موتکر جب اتخاب کرتا ہے پورے دس دن کا نہیں اور سے سننا ایک دن کا اتخاب اب آپ ایک دن کا صرف ایک دن کا ایک دن کا اتخاب آقا برماتے ہیں جو ایک دن کا اتخاب کرے اللہ کے لیے اللہ کے لیے نفس کے لیے نہیں اللہ کے لیے اعتقاب کریں آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو کیا عاجر دیتا ہے آقا فرماتے ہیں اللہ یک لخت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اس پر کرم کیا ہوتا ہے فرمایا اس کے کرم کیے ہے کل قیامت کے دن اس بندے اور جہنم کے درمیان تین خندوقوں کا باصلہ قائم کر دے گا جہنم اتنے دور ہوگی اس سے اور وہ جہنمان سے اتنا دور ہوگا تین خندق آقا خندق فرمایا جانتے ہو ایک خندق کا واصلہ کتنا ہے آقا کتنا ہے میرے آقا سم فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک ایک خندق کا واصلہ ہے وہ تین خندقوں کا واصلہ ہوگا اس بندے کا جہنم اور اس کے درمیان جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتقاق کیا ہوگا بہر پڑا سبانہ اللہ کو کلاش کرو اللہ کو کلاش کرو فرمایا من جدہ با جدہ فرمایا جس نے ڈھونڈا اس نے پایا دھونڈا اس رب کو وہ مل جاتا ہے کلاش کرو اسے تو اب آپ اس شبے قدر کی راہ کو اللہ کی رحمت بڑی بسی ہے فرمایا ساری راہ کی بادت کرو نہیں کر سکتے آدھی راہ کی بادت کرو آپ دیکھنا ریگ مل رہا ہے نہیں ہو سکا چو تھائی شب میں کرلو نہیں جی نہیں ہو سکا میں بیمار ہوں کھڑے ہو کے کرو سننا ذرا کھڑے ہو کے نہیں کر سکتا بیمار بیٹھ کے کر لے بیٹھ کے نہیں کر سکتا اور میں لیٹھ کے کر لے لیٹھ کے نہیں کر سکتا تکیہ لگا تکیہ لگا لو ایک لگا لو ایک لگا گے عبادت کر لو اور فرمایا کس نے ایک لگا باہر سے اور کچھ جنا ایک لگا کے تکیہ لگا کے لمحے بھر کی عبادت کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب قدر کی برکت سے اللہ کریم اس کے پچھلے تمام گناہوں پر مارک کر کے اسے داخل جلد فرما دیتا ہے شب قدر کو ایک مرتبہ وہ بھی تھاپ ٹوٹ کے تھاپ ٹوٹ کے جنہیں بندہ مویا پیا ہوئے جنہیں بندہ تھکھا پیا ہوئے جنہیں ان کی جند نہیں کر گئی ہے مویا ہے یادے سبحان اللہ کیوں جو کہا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسی بات پر خوش ہو کہ اس کے گناہ پر وادے جاتا کتنا کرنی مہمان ہے کتنا مہمان ہے آئے شونگی کسمت بندہ اتنا بھی کرنے کو تیار نہیں میرے آقا فرماتے ہیں جو شب قدر کو ایک مرتبہ قلمہ پڑے لا الہ اللہ ایک مرتبہ قلمہ پڑے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کری یادلہ آئے یا اللہ تعالی یا لخت اس کا نام اللہ تعالی یا لخت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو ماں فرما دیتا ہے ایک مرتبہ شب قدر کو قلمہ پڑا اور میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ دوسری بار کہتا ہے لا الہ اللہ فرمایا دوسری ضرب لگی اللہ تعالی فرشتوں کو فرشتوں کے جی مولا اس کے نام ہے اعمال میں لا متنائی نیکیہ لے خود آنگی لا متنائی کس طرح فرمایا جیسے جنگل کے درختوں کی گنتی نہیں ہو سکتی جیسے پتوں کی گنتی نہیں ہو سکتی جیسے گھاس کی گنتی نہیں ہو سکتی جیسے ریتے کیلوں کی گنتی نہیں ہو سکتی جیسے دھارتے جانگلوں کی گنتی نہیں ہو سکتی جیسے پرتے پرندوں کی گنتی نہیں ہو سکتی جیسے ریگستان کے ضربوں کی گنتی نہیں ہو سکتی جیسے بارش کی گھونوں کی گنتی نہیں ہو سکتی اسی طرح بے حد بے شمار نیکیوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لٹھ دو پھر دوسری بار کلمہ نے ذکر کیا تھا آقا فرماتے ہیں وہ بندہ تیسری ضرب لگاتا ہے لا فرمایا جب تیسری ضرب لگاتا ہے اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتو کہ جی مولا کس بندے کو دیکھا ہے مولا دیکھا ہے اس نے کیا کیا ہے اللہ اس نے شب قدر کو تیسری بار تیرے کلمے کا ورد بلند کیا ہے اللہ فرماتا ہے فرشتو کہ جی مولا گواہ جاؤ میں اللہ نے اسے معاف کر دیا اس کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں سے کارڈ دو مولا کارڈ دیا اس کا نام جنمیوں کی لسٹ میں لکھ دو مولا لکھ دیا فرمایا فرشتو کہ جی مولا شرق میں غرب میں شمال میں جنوب میں زمینوں میں آزماں میں تاک میں ہوت میں اعلان کر دو یہ بندہ میرا ہے میں اللہ اجزہ ہو گیا اور میں اللہ نے اسے داخل جنت کر دیا داخل جنت کر دیا داخل جنت کر دیا تین بار بھائیو تین بار کلمہ پڑھنے سے موزز ناظرین جو سن رہے ہیں میری بیٹیاں میری ماں بیان سن رہے ہیں لائم تین بار جو کلمہ پڑھ لے یہ تو اس کو بخشش کا پروانہ ہے اور جو شبہ قدر کی ساری راضی بات آہا آہا اور کوشش کرنا کوئی ایک آنسو بہا دینا ایک آنسو آپ اگر یہ کہنا مجھے رونا نہیں آتا تو یہ آپ غلط بیان نہیں کرنے ہر بندہ روتا ہے کوئی کسی کے فیرات میں تو کوئی کسی کے حملے اپنے گناہوں کو یاد کر کہ کم اکم ایک آنسو ضرور بہا لیں ہو سکتا ہے تمہارا ایک بہایا ہوا آنسو تمہیں قیامت کے دن جہنم کی ہولناکیوں سے بجا لگا تو بڑی برکت والی رات ہے تو فرمایے اسے 21 کی رات میں 23 کی رات میں 25 کی رات میں 27 کی رات میں اور 29 کی رات میں ہم 27 کی شب عبادت کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں بس ہم شبے کے در مزر گئی ہے اور ہم اس وقت اپنا ایسے خوش ہوتے ہیں کہ سمعان اللہ رمضان بھی دعا ہوگئے اللہ کے بند ہو اللہ کے رسول سے برماتے ہیں کہ تم ڈھوڑو تو ڈھوڑو وہ اللہ نے بندیا تو لگا رہو لگا رہو لگا رہو تو کنٹی بجاتا رہے ادھر دیکھتا رہا تو کنٹی بجاتا رہے کنٹا آواز آسی کیڑا ہی سمعان اللہ سمعان اللہ تم تھی بجاتے رہو اللہ کو پکارتے رہو اس کو یاد کرتے رہو کبھی تو آواز ہے کون ہے کیا مسئلہ ہے تجھے دیکھو صرف کیسے دھولیے پرامتوں سے بڑھتا ہے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں پھر مجر کی نماز جماعت سے ادا کریں ساری رات آپ کی عبادت میں شمار ہوئی سمعان اللہ اب آپ اس رات میں ضروری عبادت کرنی ہے مولا علی رضی اللہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب میں علی میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے کنام کروں تو میں کیا کرتا فرمایا میں نماز شروع کر دیتا ہوں فرمایا نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے بندہ آپ نے اللہ سے کنام کرتا ہے اور فرمایا جب میں علی کا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے کنام کرے تو میں کیا کرتا ہوں فرمایا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں فرمایا لوگوں قرآن کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ بندے سے کنام کرتا ہے آج مولا علی کی شہادت کا دن ہے اور مولا علی کسی تعارف کے موتاج نہیں دیکھیں ان کا تقویٰ دیکھیں کہ یا تو ان کی خواہش ہے میں اللہ سے کنام کروں یا خواہش ہے کہ اللہ مجھ سے کنام کریں سبحان اللہ ہم یومِ علی بھی مناتے ہیں ننگر بھی کھاتے ہیں ننگر بھی کھاتے ہیں میں سیرتِ علی پہ کبھی بور نہیں کیا سبحان اللہ علی علی یہ سبحان اللہ میں کہتا ہوں کمال نہیں ہوگی عشقِ رسول صلی اللہ یہ آدم پیدا ہوئے ولادت کے باقی ولادت کہاں ہوئی خانِ کعبے کے اندر شہادت کہاں ہوئی مسجد کے اندر آباب علی کی یہ حالت کہ آپ نے آنکھ ہی نہیں کھولی آنکھ منگ کر کے پڑھیں پیدا ہوگئے آنکھ نہیں کھولی کابی دیر ہوگئی کابی فقط مدرد یہ آنکھ نہیں کھولی اتنی دیر میں رسولِ خدا صلی اللہ تشریعہ کر آئے مصطفیٰ آقا صلی اللہ جب تشریعہ علی نے آنکھ کھولی لگتا ہے کہ انتظار میں تھے کمنہ یہ تھی آنکھ کھولوں تو سب سے پہلے سورت مصطفیٰ کی دیگی اللہ 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 کیا جان ہے علی بہت سمعانہ خیبر پتہ کر لیا خیبر پتہ کرنے کے بعد مولا علی ایک طرف بیٹھے ہوئے ایک پہاڑی کے ٹیلے پر سوکی خوش کو روٹی آگ لے کر بیٹھے اور اسے توڑ کر آپ کھانے کی کوشش کریں اچھا روٹی ٹونڈ نہیں رہی روٹی ٹونڈ نہیں رہی مولا علی اسے زور لگا لگا کے توڑے ایک شخص اپاس آیا اس نے کہا علی کمال ہوگی کہاں تُو نے خیبر کا دروازہ اُس باگ سینٹ لیا کتنی تیرے اندر ہم نے طاقت دیکھی اور کہاں تیرے سے روٹی نہیں ٹونڈ یہ کیا عالم ہے فرمایا یہ جو روٹی ٹونڈ رہا ہے یہ علی اور علی کا ہاں کا ہاں کا علی ٹونڈ آئے جس سے ٹونڈ نہیں رہی تو کہا وہ دروازہ کہا دروازہ جب ٹونڈا تھا ہاں علی کا تاہ طاقت اللہ بھی تھی یہ جنگ کے دوران جا رہے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی نے ساتھیوں نے کہا علی پانی غتم ہو گیا ہے علی پانی غتم ہو گیا ہے اگر پانی نہ ملا تو لشکر سارے کا سارا پیاس سے مر جائے گا ایک ساتھی کہتا ہے علی ہم نے سنا ہے کہ پچھلے زمانے میں یہاں ایک چشمہ تھا پانی کا اگر یہ چشمہ مگر یہ چشمہ چھپا ہوا ہے اس کے اوپر پتھر پڑا ہے اور پتھر کسی سے نہیں اٹھتا اگر یہاں سے چشمہ ہٹ نکالنا ہے تو پتھر ہٹاؤ تاکہ پانی نکر آئے اور بوجھ بچ سکتی ہے ادر وائد پچھنے کا کوئی حال نہیں آپ نے فرمایا اچھا مولا علی نیچے اتھرے نیچے اتھر گیا آپ نے وہ چکان جو پڑی تھی اس کو ہٹایا چکان ہٹ گئی چشمہ اوپر پڑا لوگوں کو کہا پانی بھر لو مشکیزیں بھر لو انہوں نے پانی بھرنا شروع کیا اتنی دیر میں سامنے ایک عیسائی راہ پیٹھا ہوا تھا وہ بار نکلا بڑا وہ بار آیا اور اس نے آ کر مولا علی کے چہرے کو دیکھا کہنے لگا تم کون ہے تم نبی ہے کہ علی ہے کہتا ہے تم نبی ہے کہ علی ہے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہنے لگا میری ہماری پرانی کتابوں میں لکھا ہے یہاں ایک پانی کا چشمہ ہے اور وہ چشمہ کسی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے اور وہ چاہے ہزار بندہ بھی پتھر کو ہٹائے نہیں ہٹا سکتا اس پتھر کو اس چٹان کو یا تو نبی ہٹا سکتا ہے یا علی ہٹا سکتا ہے آج جب انہیں ہٹایا میں نے جب سے کتابوں میں پڑا میں نے اپنا گھر چھوڑا اپنی بس بھی سوڑیں اپنے عزیز سوڑیں میں یہاں آکا ٹیرہ لگا کے بیٹھ گیا ہوں کبھی تو کوئی آئے گا جو آکے اس چٹان کو ہٹائے گا چلو میں اس کی زیارت کرنے گا یا وہ نبی ہوگا یا علی ہوگا اب تجھے میں نے دیکھا کہ تُو نے ایک ہاتھ سے چٹان کو ہٹا دیا ہے اب تُو بتا کہ تُو نبی ہے کہ علی ہے آپ نے انساء فرمایا میں نبی نہیں ہوں میں علی ہوں سبحانہ میں کون ہوں میں علی ہوں تو کہنے لگا آپ جلدی کر مجھے کمہ بڑھا اور اپنے نبی کے دامن رحمت میں مجھ کو بھی پناہ ہوتا کرتے کیا شان ہے علی ہے حانہ مدینہ تُو علم میں علم کا شہر علی اس شہر کا دروازہ ہے اور اب آپ لوگوں نے کل ہی آنکھوں سے دیکھا جب مکہ سے بائیگریٹ ہو کے مدینہ لوگ آئے میرے نبی نے کیا کیا محاجر کا ہاتھ پکڑا ادھر انساری کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تُو دونوں بھائیوں چلے جاؤ میں دوسرے کو پکڑا تُو ادھر محاجر صحابی کو ادھر انساری صحابی کو ہاتھ کو پکڑایا فرمایا تُو دونوں بھائیوں چلے تمہیں کٹے چڑے جاؤ کرتے گئے مسجد نبی خالی ہوئی اب کون بچا مسجد نبی میں میرے آقا صلی اللہ صلی اللہ اور مولا کائنا مولا علی جس کی شان میں میرے آقا نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے مولا علی نے عرض کی میرے لئے کیا حکم ہے میرے لئے کیا حکم ہے مجھے آپ نے کس کا بھائی بنایا ہے مجھے کس کے ساتھ جانا ہے میرے نبی صلی اللہ علی کی دنیا والآخرہ علی سن دنیا اور آخرت میں تُو میرا بھائی ہے میرا اور فرمایا ذکر علی عبادت میرے نبی صلی اللہ علی کا ذکر عبادت ہے سبحان سبحان احباب مولا علی کی شان آج ان کا یوم شہادت منایا جا رہا ہے اب ہم اجتماعی دعا کریں گے اور دعا میں ان سے فیوض و برکات حاصل کریں گے ان کی سیرت تیب آ دیکھ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں وہ میرا جب دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں سارا پتہ چل جاتا ہے ہم تو نماز کو بتاتے ہیں تو تیسری رکعت میں شامل ہوا تھا ہماری تو سبح جو باہر ہوتی ہے ہمیں تو ہوش نہیں ہوتے ہمیں پتہ نماز کیا ہے یہ اس کا کرم ہے اس کے باوجود وہ ہماری نماز کو کمبل کرتا مولا علی کی پڑھلی میں تیر ہے اگر یہ رہ گیا تیری شہاد ہو جائے گی ہلی نکال لے آپ نے فرمای نہ نکال دو یار مجھے بڑی تقریب ہوتی ہے وہ یہ دور نہیں تھا جیسے آپ انجیکشن لگا کے سن کر دیتے ہیں وہ یہ دور تو تا نہیں آپ کیا کریں فرمای کام کرتے میں دور ارقاض نفر بڑھتا ہوں جب میں اللہ بار گا میں کھڑا ہو جاؤ نا تم تیر نکال لے آب آپ نے دور ارقاض نفر کی نیت کی نماز پڑھنی شروع کی ساتھیوں نے تیر نکالا حلی کو خبر بھی نہیں جب تو ٹھینکے سے آپ کی چیز نکلتی تھی آپ تیر نکل گیا سلام بھی رہا خون بڑا ہو اپ آپ نے رمائے یہ خون کیسا ہے ساتھی کہنے لگے ارقاض تیر تیر نکالا اس سے یہ خون نکلا ہے ارقاض کس نے تیر نکالا اور کب نکالا گیا یہ نماز ہے ان کی عباسیں ان کے سجدیں ان کی محبتیں سبعان اللہ وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے ان کی سیرتیں ہمارے لئے مشرع راہ احباب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں چند دن رہ گئے ہیں ماہ رمضان کے اس کے فیوز و برقاس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں باونور آ کریں اللہ کا ذکر کیا کریں روز پورے پورے رکھو افلت نہ کرو اور کوشش کرو اپنی زبان کو بنا سے بچاؤ اپنی آکھوں کو بچاؤ اپنے ہاتھوں کو بچاؤ کوشش کرو یہ اللہ کا مہمان خوش ہو گئے جائے اگر یہ خوش ہو گیا رمضان خوش ہو گیا تو رحمان خوش ہو گیا انشاءاللہ آپ پتہ ہی ہے بقیدہ طور پر یہاں پر تراوی کا اتمام ہے اور ہر جمہ پر مبارک کو جمہ نماز سے کہہ رہے اجتماعی صلاح و تصویح بھی یہاں پر ہوتی ہے تو آپ نے اس میں ضرور شامل ہونا ہے اور فیلود و پرکان سے مستفید ہونا ہے اور ستائیس کی شب کو انشاءاللہ بود 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 ستائیس کی شب بود اور ستائیس کی شب کو یہاں سفر میں قرآن پاک بھی ہوگا اور اجتماعی صلاح تصویح بھی بھی ہوگی اور ممتصر نحفل پاک بھی ہوگی آتمام حباب میں اس میں ضرور شامل ہونا ہے میں جاتے جاتے آپ میں انوبتے کی بات بتاتا جاؤں یہ جو ستائیس کی شب ہے نا ستائیس کی شب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جگہ پہ ستائیس کی شب کو خاص طور پر ایک امام کیے جاتا ہے ویسے تو آپ تمام تاکراتوں میں تلاش کریں ہماری ایک اہل اتشی بچی ہے وہ مجھے کل اس نے بڑے قویسٹن کی ہے میں اس کو جواب دیتا رہا وہ گچی بھی شہد ہے لائب دیکھ رہی ہوگی میرا بیان کہ تمام تاکراتوں میں لیلک و القدر کو تلاش کریں اکثر بزرگوں نے شب کو لیلک و القدر ان پر ملکشپ ہوئی اکثر بزرگوں نے او سے سکلین او سے سندانی او سے لازم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کیا فرماتے ہیں ستائیس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لیلک و القدر کا لفظ لیلک و قدر کا لفظ ایک سورت میں یکے بعد دیگرے دین مرتبہ دو رہا ہے دیکھنا ذرا انا انظرنا فی لیلک و قدر لیلک و قدر آگے سننا و ما ادراکا ما لیلک و قدر دو بار ہو گیا کتنی بار ہو گیا کتنی بار ہو گیا کتنی بار اب سننا ذرا ہے لیلک و قدر لیلک و قدر آپ اس کے حروف بھی گنتی کرتے ہیں لام ٹھیک لام ٹیک الپ لام کاب دار رے لیلک و قدر کے حروف کی گنتی کریں کتنی بنتی ہے نو کتنی بنتی ہے اب آپ گھر جاکا چیک کرنا جو میں آپ لیلک و قدر کے حروف علیدہ علیدہ حروف کی گنتی کریں نو حروف بنتی ہے اب سننا ایک آیت میں تین بار یہ لفظ استعمال ہوا نو نو دونے اٹھارہ اور نو دیا ستائی تشارہ دے دیا لیلک و قدر تو اشارہ دے دیا اس کی طرف آپ نے تمام تاک راتوں میں کوشش کرنی ہے اور ستائی سی رات کو خصوصی اعتمام کرنا ہے اور کائنڈی میں مزارش کروں گا ستائی قدرنے کے بعد انتیس کی شب کو بھی آپ نے عبادت کا اعتمام کرنا ہے اور مو تقیب حدرات میں آپ سے مزارش کروں گا آپ سے محلوس ملکات کے لیے آئیں کم سے کم وقت دے ان کو کم سے کم آپ ان کے ساتھ یادہ ٹاک شاک نہ کریں اپنا سیل بند رکھیں آپ اپنی چیڑ بند رکھیں اگر مو تقیب حدرات اگر آپ نے چیڑ ہی کرنی تھی مسجد میں کیوں آئے آپ نے دپے لگانی تھی مسجد میں کیوں آئے آپ نے سیکسی ٹاک کرنی تھی مسجد میں کیوں آئے آپ نے بک پت کرنی تھی مسجد میں کیوں آئے آپ نے حفلت کرنی تھی مسجد میں کیوں آئے اگر آپ مسجد میں آئے ہیں تو پھر اس کا حق ادا کریں عبادت کا حق ادا کریں حقیقی سر کی قسم آپ محتقے حضرات اعتقاض کر کے جب باہر جائیں گے آپ ایسے ہوگے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر آج باہر آئے ہیں تو دب تک نکل نہیں آپ لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر آپ نے جو پڑا جو سنا اللہ تعالیٰ ہم سب قبولیت کا تحجیب دعا فرمائے دعا فرمائے